میں ہوں سعید انساری ہم پتھانکوٹ کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے پانچوں آتنگوادی بھی مارا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ جانکاری دیتی گریہ منتری راجنا سنگھ نے یعنی پانچ آتنگوادی یہ تھے پانچوں آتنگوادیوں کو مار گرائے گیا ہے آپریشن ختم ہو گیا ہے لیکن یہاں دکھ کے بات یہ ہے کہ ہمارے تین جوان اس آتنگوادی حملے میں شہید ہوئے ہیں پاکستانی آتنگوادی تھے لیکن سترہ گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد ہمارے سرکشابلوں نے ان آتنگوادیوں کو ڈھیر کر دیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت بینگلرو میں ہیں لیکن پردھان منتری نریندر موڈی نے ہمارے سینیکوں کو شاباشی دی ہے سرکشابلوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرکشابل کسی بھی حملے سے نپٹنے کے لیے وہ مضبوط ہیں ان میں طاقت ہے پردھان منتری نریندر موڈی پڑوسی سے اپنے رشتے بہتر کرنے کے لیے لاہور گئے اپنے سمککش نواز شریف کو انہوں نے جنمیدن کی بدھائی دی لیکن ہفتہ بھری بیتا اور دوستی کے اس قواعد پر آتنگ کا بارود برسا دیا گیا پردھان منتری نریندر موڈی پچیس دسمبر کو اچانک لاہور پہنچ گئے وہ پاکستان سے دوستی کی سرپرائز ویزٹ تھی لیکن جواب میں پاکستان سے جو ملا اس میں کچھ بھی چونکانے والا نہیں ہے کچھ بھی سرپرائز نہیں ہے کیونکہ پٹھان کورٹ میں شنیوار کو جس طرح پاکستان کی طرف سے آتنگ کی حملہ ہوا یہ پاکستان کی پرانی فطرت ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو دھوکہ ملتا ہے وفا کرو تو دغہ ملتی ہے کچھ انپٹ پرابت ہوا تھا اس لیے پہلے سے ہی ہم لوگوں نے سمبندھ میں سعودھانی برتی تھی اور ساید یا دیا سعودھانی نہ برتی گئی ہوتی تو کہیں کوئی بہت بڑی واردات ہو سکتی تھی وہ ایسے پورے معاملے کی انعیے جانچ کرے گی لیکن جیسے محمد کا ہاتھ ہونے کی سمبھاؤنا کو نکارا نہیں آ سکتا پاکستان کے دھوکے کی ہر پرت آج ادھڑے گی آج یہ بھی جانیں گے کہ کب اور کیسے بھارت کی دوستی پاکستان کے دھوکے کی پھیٹ چڑ گئے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیچے ہے کہ شنیوار کی السبہ وہ آتنکوادی پتھانکوٹ کی ائر فورس سٹیشن میں کیسے گھوز گئے جنہیں جائشہ محمد کا بتایا جا رہا ہے صبح کے تین بجے تھے اس وقت اندھیرہ بہت کھنا تھا پنجاب کے پتھانکوٹ سے خبر آئی کہ کچھ آتنکوادی ائر فورس سٹیشن میں گھوز آئیں خبر لگتے ہی سینہ اور پولیس کی ٹیم موقع پر مستعد ہو گئی آتنکوادیوں نے گولیاں چلائیں محتور چواب سرکشہ بھلوں نے دیا تین بج کر پانچ منٹ پر پہلا سٹرائک کیا گیا تھا دو ہینڈ گرینڈ فینکے گئے تھے اس کے بعد LMG کا استعمال کیا گیا تھا اور حالانکہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر پہلے سے ہی سرکشہ ویاس تھا چاک چوبن تھی ائر فورس سٹیشن ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ صبح سے ہی جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں ائر فورس کے جو کئی چوپرز ہیں وہ ہوائی نگرانی اس پورے علاقے کی رکھے ہوئے ہیں سینہ کے جوان یہاں پر بھاری تعداد میں مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں پورے علاقے کو حالانکہ کل سے کورڈن آف کر رکھا تھا اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کی جو یہ درگھٹنا ہوئی ہے جو یہ حملہ ہوا ہے اس کا اندیشہ کل ہو گیا تھا کل جب گرداسپور کے ایس پی کو ان آتنکیوں نے اگوا کیا تھا حملہ پتھان کوٹ پر ہوا لیکن چوڑ دلی کو محسوس ہونے لگی پاکستان سے رشتے صدھارنے کا ایک سوطر تھر بنے راشی سرکشہ صلاحکار آجید ڈوبھال وار پلٹ وار کے ہر معاملے کی نگرانی خود کرنے لگی دوسری طرف پتھان کوٹ کے ائر بیس پر این ایس جی کمانڈو اور سوات ٹیم نے مورچہ سنبھال لیا آسوان سے وائیوسینہ کے لڑا کو ہیلیکاپٹر منٹرانے لگی تاکہ آتنکوادیوں کی ہر حرکت کا مہتوڑ جواب دیا جا سکے دوسری طرف پتھان کوٹ ائر بیس کی کھیرابندی اتنی تیز کر دی گئی جس میں کوئی اندر انٹری نہ کر سکے قریب ساڑھے تین بجے کے انکاؤنٹر کے بعد صبح قریب ساڑھے چھے بجے دو آتنک کی مار گرائے گئے قریب تین گھنٹے بعد یعنی صبح کے ساڑھے نو بجے تک یہ بھی ساف ہو گیا کہ دو آتنکوادی ٹھیر کر دیے گئے اس بیچ لوگ راحت کی سانس لیتے کہ دل دہلانے والی خبر آئی کہ آتنکوادیوں سے مٹھڑ میں ڈیفینس سرویس کور کے دو جوان اور ائر فورس کے ایک کمانڈو شہید ہو گئے دیرے دیرے یہ یقین مضبوط ہونے لگا کہ گروووار کی رات جن آتنکوادیوں نے گرداسپور ہیڈکوارٹر میں تینات اس بی کو اگوا کیا تھا اسی گروپ کے آتنکوادیوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے صبح کے ساڑھے گیارہ بچتے بچتے یہ صاف ہونے لگا کہ دو آتنکوادی اب بھی اندر اس شک کو یقین میں بدلہ ائر ویس کے اندر سے ایک کے بعد ایک آئی دو دھماکوں کی آواز دی چار آتنکوادیوں کو مار گنانے سے آتنکیوں کے منصوبے بھلے پست ہو لیکن اب بھی دو آتنکوادیوں کے اندر ہی گسے ہونے کی خبر ہے اس لئے باقاعدہ ڈرون کی مدد سے بھی تلاشیہ بھیان جاری ہے بٹھان کوٹ ائر ویس پر ہوا آتنکی حملہ خطرے کی بڑی نشانی کیونکہ پاکستان کے ساتھ چاہے پینسٹھ کا یو دراف یا اکھتر کا اسی ائر ویس کی اہم بھومکاتی اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی دھوکہ دھڑی کے بعد یا سولہ جنوری کو شانتی وارتہ آگے بڑھ سکتی دلی میں جیتیندر بہادر سنگھ کے ساتھ ستیندر چوہان بٹھان کوٹ آج تاک اس حملے کی سازر شائع ایس آئی اور آتنکوادی سنگھتن جائش محمد نے مل کر بنائی رچی سیما پار آتنکوادیوں کو چھے مہینے پہلے سے ہی ٹریننگ دی جا رہی تھی اور نئے سال کے ٹھیک پہلے ان آتنکوادیوں کو سیما پار کرا کر پنجاب میں بھیج دیا گیا حملے کے اس اسازش کے ماسٹر مائنڈ آئی ایس آئی اور آتنکوادی مسود اظہر ہیں پاکستان کی بندوقوں سے پٹھان کوٹ میں جو بارود برسایا گیا اس کی سازش مہینوں پہلے ہو چکی تھی جولائی میں جب پنجاب کے دینانگر میں حملہ ہوا تھا اسی دوران دوسرے حملے کی تیاری بھی ہو رہی تھی اور جیسے ہی پردھان منتری نریندر موڈی نے باتچیت کی گاڑی کو آگے بڑھایا آتنکوادیوں نے پٹھان کوٹ کو اپنا نشانہ بنا دیا اس حملے کی سازش پاکستان کے خفیہ ایجنسی کے ساتھ ایک ایسے آتنکی نے مل کر رچی جو بھارت کی جیل میں بند تھا جسے ایئر انڈیا کے بیمان میں سواریاتریوں کو چھڑانے کے بدلے کاندھار میں رہا کیا گیا وہ شیطان ہے مولانا مسود اظہر پٹھان کوٹ میں حملہ کرنے پہنچے آتنکی جہشے محمد کے تھے اور بھارت کی جیل سے رہا ہونے کے بعد مسود اظہر نے ہی جہشے محمد آتنکی سنگٹھن بنایا تھا جہشے محمد کے آتنکی تیس دسمبر کو بھارت میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے گردازپور کے پاس سرحت لانگی خفی آجنسی کے ستروں کا کہنا ہے کہ یہ آتنکی بیتے چھ مہینے سے ٹریننگ لے رہے تھے اور ان کو ٹریننگ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کے پاس بہاولپور میں دی جا رہی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ندی ہے اس کے سامنے یہ جو ایک پل ہے وہ ائرپور سٹیشن کو اندر جاتا ہے اور یہ لیپ سائیڈ کا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مکان ہیں یہ سارے جو ہے یہ پریویٹ مکان ہیں اور ائرپور سٹیشن کے اندر ہے اور یہ علاقہ جو ہے یہاں سے جو ہے ندی کراس کرنا بڑا مشکل ہے آتک وادیوں کے لیے مگر انہوں نے وہ جو وہاں سے پل کراس کیا ہے سب ظاہر ہے کہ انٹلیجنس ایجنسی اس پر کام کر رہی ہے کہ آتک وادیوں نے اس کو آپریشن کرنے سے پہلے ان کے پاس پورا جو سسٹم تھا کہ پوری نالیج تھی کہ کس طرح سے ان کو پل کراس کرنا ہے اور ان کا جو مین مقصد تھا وہ ائرپور سٹیشن پتھان کورڈ کو ٹارگر تھا اور انہوں نے کر کے بتا دیا ان کے ہنڈلر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان سے سمپرک میں تھے یہ آتکی لگاتار فون کے سریعے اپنے آکاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے فون پر ہی انہیں نردیش دیئے گئے کہ انہیں وائیو سینا کے ائر بیس کو نشانہ بنانا ہے اس کے بعد یہ سب ہی ایک لینڈ پروزر اور ٹویٹا گاڑی میں سوار ہو کر ائر بیس پہنچے اور چکمہ دینے کے لیے سینا کی وردی پہن کر حملہ بھول دیا پٹھان کورٹ میں حملہ کرنے والے آتنکی گروووار کو پنجاب پولیس کے ایک بڑے ادھکاری کا اپاہرن بھی کر چکے تھے اس کے بعد شک ہو گیا تھا کہ آتنکی حملے کی فراک میں ہے ایک جنوری کو راشعہ سرکشہ سلاحکار کے دفتر سے سینا پولیس اور وائیو سینا کو الارڈ جاری کیا گیا تھا اور دو جنوری کی بھوڑ سے پہلے ہی آتنکوادیوں نے حملہ بھول دیا پہلے ان آتنکیوں نے بمیال میں انووا گاڑی چھینی انووا کے ڈرائیور کو چاکو سے گود کر مار ڈالا اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کتھرول میں ایس پی صاحب کی گاڑی انہوں نے چھینی اور ان کو اگوا کرتے ہوئے یہ جو سڑک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سڑک پر ایک کلومیٹر آگے ایس پی صاحب کی گاڑی برامد ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ نلوہ بریج ہے اس کا پانی آگے جا کر راوی میں ملتا ہے اور ٹھیک اس کے اس طرف جو دیوار دکھائی دے رہی ہے وہ ایر فورس سٹیشن کی دیوار ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آتنکی اس دیوار کو پھاند کر ایر فورس سٹیشن میں داخل ہوئے تھے اور آج صبح تین بج کر پانچ منٹ سے تابر توڑ فائرنگ کر رہے تھے صبح کی بہت پولیس تھی در بہت ساری پولیس تھی آرمی بھی آئی تھی کمانڈو بھی آئے تھے اور فائرنگ ہو رہی تھی رات کو ساڑھ دین بجے پھر ان لوگوں نے فائرنگ کی پھر ہمیں پتا چلا سو رہے تھے ہم لوگ تو پھر ہمیں پتا چلا کہ ادھر فائرنگ ہو رہی ہے پھر بعد میں صبح بھی اور کمانڈو آئے بھارت کی دوستی کی بولی کے بدلے پاکستان نے ہمیشہ ہی گولی چلائی ہے اتحاس گوا ہے کہ جب بھی بھارتی اپردھان منتریوں نے پاکستان سے بات چیت کی پہل کی ہے تو بدلے میں پاکستان کے خفیہ ایجنسی اور آتنگوادی سنگٹھنوں نے بھارت پر خوفناک حملے ہی کیے ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسی کی ساجش پاکستانی فوج کی شہ اور پاکستان میں بیٹھے آتنگوادیوں کی کرتود شیطانی طاقتوں کی تکڑی ملی تو نئے سال کی اگلی صبح پتھانکوٹ ائر فورس کا ائر بیس دہل اٹھا پاکستان نے کہا کہ بہت برا ہوا لیکن صرف کہنے سے کیا ہوگا وہ کچھ کرتے کیوں نہیں پاکستان کے دھوکے اور بیبیسی کی اس کھیل میں نشانہ موڈی سرکار پر بھی لگ رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موڈی اور نواز شریف لاہور میں ملے نہیں کہ لشکر تیبہ کا بڑا آتنگوادی پاکستان میں بیٹھا کھل مکھلہ چنوٹی دینے لگا اور اس چیلنج کو ایک ہفتے بھی نہیں بیٹھے کہ پاکستان سے ٹریننگ لے کر آئے آتنگوادیوں نے ہندوستان کا نیا سال خراب کر دیا تو کیا پاکستان سے دوستی بھارت میں آتنگ کی تباہی کی قیمت پر ہوگی انیس سو نینیانوے میں تدکالین پردھان منتری اٹل بہاری واجپائی دوستی کی بس لے کر لاہور گئے تھے لیکن اس کے جواب میں اسی سال پاکستان نے کرگل کا یدھو چھیڑ دیا جس پرویز مشرف کے آرمی چیف رہتے کرگل ہوا جب شریف کا تختہ پلٹ کر کے وہی مشرف راشتہ پتی بن گئے تو دوہزار ایک میں موڈی سرکار نے ہی شکھروارتہ کے لیے مشرف کو آگرہ بلایا بات چیت ہوئی نہیں لیکن اسی سال سنسد پر آتنکوادی حملہ ضرور ہوا دوہزار پندرہ میں روس کے اوفا شہر میں شریف سے مل کر موڈی نے دونوں دیشوں کے رشتوں کو نئی اچائی دینے کی کوشش کی لیکن نتیجے میں اسی سال کپوڑا میں آتنکوادی حملہ ہوا سینہ کو آپریشن کرنا پڑا اور حد تو تب ہو گئی جب پردھان منتری کے کراچی پہنچنے اور تمام کوششوں کے باوجود پاکستانی شہ پر پٹھانکوٹ میں ائر بیس پر حملہ ہو گیا جانکار مانتے ہیں کہ پاکستان کی جب نیت میں ہی دھوکہ بھرا ہے تو دوستی کی بات بڑھے گی کیسے بھارت بھروسہ بڑھائے گا پاکستان بم بارود پٹھانکوٹ میں جو ہوا وہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کو لے کر بھارت کی نیت اور کوٹ نیت میں بڑے بدلاو کی ضرورت ہے پاکستان سے اگر ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو چار ہاتھ کی دوری بنائے رہنی چاہیے تاکہ بار بار دھوکے کے خنزر سے ہندوستان کی پیٹ نہ چھلنی ہو ستیندر چوہان کے ساتھ اشوینی کمار پٹھانکوٹ آج تک پاکستان منطرین نریندر موڈی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے باتچیت کے ذریعے شانتی بحالی کی جائے لیکن دوستی کے پنپتے پودھے کی جڑوں میں مٹھا ڈال رہے ہیں آتنکوادی سنگٹھن اور پاکستان کے طرف سے ہو رہی اس حرکت کے چلتے ہیں وپکش میں نریندر موڈی کی ویدیش نیتی کی آلوچنا شروع ہو چکی ہے پاکستان کے آتنکوادیوں نے پٹھانکوٹ کے ائر بیس پر حملہ کیا تو شہر کے بھڑکے ہوئے لوگوں نے بھی پاکستان پر اپنے طریقے سے غصہ نکال پٹھانکوٹ کے لوگ سڑک پر نکلے پاکستان کے پتلے کو لاتھی پر ٹھانگا اور پاکستان مرد آباد کے ناروں کے ساتھ اسے آگ کے حوالے کر دیا پاکستان سے دوستی کے بدلے آتنک کا زخم ملا تو سیاست بھی تیز ہو گئی پٹھانکوٹ کے دھماکوں کی گونج ہوپال تک پہنچی اور یوت کانگریس کے کارکرتہ موڈی اور شریف کی تصویروں کے ساتھ سڑک پر اتر آئے وپکش اس بات سے ناراض ہے کہ موڈی کی ویدیش نیت کیسی پہلے کہتے تھے کہ آتنک اور بات چیت ساتھ نہیں چلے گی لیکن پنجاب کے گرداز پور دینہ نگر پٹھانکوٹ اور جمہو کشمیر میں حملے ہو رہے ہیں اور موڈی کی ویدیش نیت میں پاکستان کو ترجیح مل رہی